اسلام علیکم ایوری بان شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترحم کرنے والا ہے آج میں رمضان شریف کے لیے ایسی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ پہلے بنا کر رکھ لیں گے تو گھنٹوں کا کام رمضان شریف میں منٹوں میں ہو جائے گا اور یہ رسپی ان ورکنگ وومن کے لیے بھی ہے جو جوب کرتی ہیں اور ان کے لیے تو یہ بے حد آسان اور ایزی ٹپ ہیں خواتین کی آسانی کے لیے ذائکے دار گریوی بنانے کا آسان طریقہ اب سبزی چکن چاول بنانا ہو تو منٹوں کا کام ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا جب چلیے بناتے ہیں ذائکے دار گریوی سب سے پہلے آدھا کلو میں نے یہاں پہ پیاس لے کر ان کی کٹنگ کر لی کٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے ٹماٹروں کو بھی واش کر لیا تقریبا یہ ٹماٹر ہے تین پاؤ اور سب سے پہلے ایک کڑاہی میں ایڈ کرتے ہیں تقریبا دو کپ آئل کے اور دو کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد ایک چمچ نمک کا ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے پیاز جلدی براؤن ہو جاتے ہیں اور پیازوں کا میٹھا پن بھی خطب ہو جاتا ہے نمک ڈالنے سے پیازوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا براؤن ہونے میں ہمیں اسے زیادہ براؤن ہی کرنا صرف لائٹ براؤن کرنا ہے یہاں پہ پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں پیاز کو براؤن ہوتے ہوئے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چار چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنے سے اسے دو سے تین منٹ اس کی اور کرنی ہے بنائی تاکہ اچھی سی ادرک لسن کی بھی خوشبہ آنا شروع ہو جائے یہاں پر ہو گئی ہے ادرک لسن کی بھی اچھی سی بنائی اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرتے ہیں جس میں دو ٹیبل سپون لال مرچ کے اور وان ٹیبل سپون اس میں ہلدی پوڈر اور وان ٹی سپون اس میں نمک کیونکہ پہلے میں نے وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا اب اس میں میں ایڈ کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ وان ٹیبل سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کشمیری لال مرچ اس سے سالن کا جو کلر ہے وہ بہت زبردست سا آتا ہے اس کو ڈالنے سے اور اس کے مسالوں کی بھی کر لیتے ہیں اچھی سی بنائی ایک سے دو منٹ کے لیے اب بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً ہاف کا پانی کا تاکہ مسالہ اچھا سا پک جائے یہاں پر یہاں پر ہو رہی ہے مسالے کی اچھی سی بنائی اور آپ چاہئے میرے چینل پر اور چینل کو کر لیں سسکرائب اور ویڈیو کو بھی کر دیں لائک اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں اب ٹوماٹر تقریباً تین پاؤ کے قریب یہ ٹوماٹر ہے جو میں اس میں ایڈ کیے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ اس کی کر لیتے ہیں ایسے ہی بنایے اچھی سی بنائیے اب فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور اسے تھنڈا ہونے کے تک رکھ دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اب اسے ایڈ کرتے ہیں جگ میں اور جگ میں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھا سا اس کا بنا لیتے ہیں مکچر اور دو ٹیبر سپون کے قریب میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں سرکے کو اور ڈکن لگا دیتے ہیں اور کرتے ہیں بلینڈ یہ اچھی ہمارا مکچر ہو گیا ہے اچھا سا بلینڈ تقریباً یہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگا صرف آنلی ون منٹ میں کیونکہ سارے مسالے پکے ہوئے تھے اور بلینڈ ہونے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا اب میں یہاں پر لیتے ہوں ایک زیپ لوگ زیپ لوگ بیگ میں کھولنے کے بعد اسے سارے مکچر کو کر دیتی ہوں میں اس میں ایڈ اور اوپر سے کر دیتی ہوں شیل تاکہ یہ باہر نہ نکلے یہ زیپ لوگ بیگ بہت ہی فائدہ مند ہے اگر اسے فریج میں رکھنا ہو زیادہ چیزیں رکھنی ہو تو ان میں ایڈ کر کے آپ فریج میں سٹیپ بائی سٹیپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم چولے کی فلیم کو کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں کڑھائی اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ٹیبل سپون آئل کے اب ہم نے جو گریوی بنای ہے اسی سے ہی مزیدار آلو مرگی کی یہاں پر بناتے ہیں کڑھائی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف کیجی اس میں میں نے ایڈ کر رہی ہوں چکن کا چکن کو دو سے تین منٹ تک فرائی کرتے ہیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اس وقت تک اسے فرائی کریں یہاں پر ہو گیا ہے کلر بھی چینج چکن کا اور تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو کلر چینج کرنے میں اس کا پانی سارا ہو گیا ہے خوشک یہاں پر یہ جو میں نے گریوی لیڈ بنائی تھی اس کو دیکھیں زپ لوگ میں کتنے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے منٹوں میں اس کی کٹنگ ہاتھ سے ہی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور جتنی ہم نے سالن کے لیے نکالنی ہے اتنی ہم باہر نکال لیں گے یہ جہاں پر میں ایک سائٹ پہ نکال کے رکھ لیتی ہوں اور اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کس ٹائم پر گریوی کو ایڈ کرنا ہے یہ میری یوٹیوب فیملی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگے تو اسے لائک کر دے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کے آلو ان کو سب سے پہلے میں نے چھیلا کٹنے کے بعد پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے اسے چکن میں ایڈ کر دیا اور اسے بھی تین سے چار منٹ کے لیے کر لیتے ہیں اچھا سا فرائی جب یہاں پر اچھے سے ہو جائے فرائی تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو گریوی بنا کر رکھی تھی اور اس کو اوپر سے دیتے ہیں ڈھاپ اور جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیتے ہیں اور اسے پانچ منٹ بعد دیکھتے ہیں یہ جہے دیکھیں جی زبردل سی خوش پو آ رہی ہے بڑی ہی مزے دار سی اب ہم اس کی کرتے ہیں اچھی سی بھنائی یہاں پر چکن اور آلو دونوں ہی تقریبا پک چکے ہیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پکنے کے لیے بھی دیکھا نا کتنے زبردست یہ ریسپی ہے اب گھنٹوں کا کام ہو جائے گا منٹوں میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دو منٹ کے لیے میں نے اور کور کر دیا یہاں پر اچھی سی ہو گئی ہے مرگی اور آلو کی بنائی اور بہت زبردست سی خوش پو یہاں پر آ رہی ہے یہ دیکھیں جتنی ہم لوگوں نے گریبی رکھنی ہے اسی حساب سے ہم اس میں وہ ایڈ کر دے جو ہم نے مکچر بنایا تھا یہاں پر آلو بھی ہو گئے ہیں ریڈی اور چکن بھی بہت اچھا سا گل گیا ہے اور پورے گھر میں خوش پو پھیل چکی ہے اس کڑھائی کی اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے ہمیشہ یہ بھی بات یاد رکھیں آپ کو ایک اور میں اپا ٹپس دیتی جاؤں کہ جب بھی بنائی کرنی ہے تو پہلے چکن اور آلو کی بنائی کرنے کے بعد تقریباً لاسٹ میں دہی کے دو چمچے ایڈ کرنے تو دیکھیں سالن کا ذائقہ کتنا زبردست بنتا ہے پھر زیادہ بھونے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک سے دو منٹی اس کی بنائی کرنی ہے اب ایڈ کر دیتے ہیں اس میں سبز دھنیاں اور ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں دو سے تین سبز مرچے یہاں پر ہو گئی ہے ہماری زبردست ذائقہ دار سی گریوی جی دوستو یہاں پر میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور اگر اچھی لگے تو اسے لائک کر دے اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اب لاسٹ میں ڈرتے ہیں گرم سالہ اور سوکہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اسے کر دیتے ہیں دو منٹ کے لئے کور اور چلے کی فلیم کو کر دیتے ہیں آف دو منٹ کے بعد اوہ زبردست سی کڑھائی سے آ رہی ہے خوشبور جی دوستو بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں کسی شاندار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ